ہیلو گائز ویلکم ٹو می چینل آج ہم پونم کی ممی کا سوٹ کٹ کریں گے ان کا نام نہیں مجھے پتا اور اس کی بیٹی کا نام پتا ہے پونہ ہے تو ان کی لمبائی ہے بیالیس انچ اور میں پنتالیس انچ کپڑا فولڈ کر لوں گی تین انچ ایکسٹرہ لے کر اس طرح سے پنتالیس انچ نہ اپنا ہے اور وہ جہاں پنتالی ہے وہاں سے پکڑ کر ایسے ڈبل فولڈ کر کے تو سارے وال نکال کر اس کو سیدھا سیدھا کٹ کر لیں گے پھر ہم سوٹ کی ڈرافٹنگ کریں گے اور یہ پنتالیس انچ کپڑا میں نے کٹ کر لیا ہے یہ کریپ کا سوٹ ہے اتنا اچھا نہیں ہے کپڑا مجھے لگتا ہے یہ جو کھچنے والا ہوتا ہے سلائی سے وہ والا کپڑا ہے زیادہ مجبوط نہیں لگ رہا تو اب میں اس کی جو ہے ہپ چھتالیس انچ اور اس کا چوتھا بھاگ ہوگا گیارہ انچ اور دو انچ ایکسٹرہ لے کر تیرہ تیرہ انچ کپڑا فولڈ کر رہے ہوں یہ فور فولڈ ہے تیرہ انچ کپڑا اور اس کو بھی ہم کٹ کر لیں گے پھر سوٹ کی ڈرافٹنگ کریں گے ہم تو جو سلائی ہے وہ تو اتنی ہی لگتی ہے اچھا ہو کپڑا برا ہو تو لیکن تھوڑا ٹھیک ہی لے لی تو اچھی بات رہتی ہے کیونکہ نہ چلتا نہیں کپڑا جلدی خراب ہو جاتا ہے تو پھر دکھ لگتا ہے کہ ہم نے سلائی بھی بھری اور کپڑے کے بھی پیسے بھرے اس لیے تو یہ میں نے سیدھا ہی فولڈ کیا تھا فور فولڈ اب میں اس کو التی سائیڈ پر فولڈ کر رہی ہوں التی سائیڈ بلکل زیادہ ہی لائٹ ہے اور اسے فور فولڈ کر دیا ہے یہ تیرہ انچ کپڑا ہے فور فولڈ اور جو ڈبل فولڈ تھا وہ چھبیس انچ تھا اور ہپ ہے ان کی چھتالیس انچ تو اب ہم تیرہ لیں گے اس کا ان کا فرنٹ کا نیک ہے سات انچ اور بیک کا نیک ہے ساڑھے پانچ انچ اسی حساب سے میں تیرہ چھے انچ لے رہی ہوں اگر نیک چھوٹے ہوتے تو پھر زیادہ تیرہ لے لینا تھا لیکن چھے انچ لے رہی ہوں سات انچ کافی ہو جاتا ہے ایک انچ کا اور دو انچ کا نشان لگا کر یہ موڑے کی کارڈ ڈال دی ہے ایک انچ پر اندر کی اور دو انچ پر باہر کی اور ان کی بسٹ تھی بیالیس انچ ساڑھے دس انچ ہو گیا چوتھا بھاگ اور ساڑھے گیارہ پر نشان لگایا ہے میں نے اور اندر سے ساڑھے تین انچ لے کر سینٹر والا پلیٹ اور سیڈ سے ڈھائی ڈھائی انچ چھوڑ کر دو پلیٹ ڈال دینی ہے اور یہاں پر آٹھ انچ پر نشان لگایا ہے آٹھ انچ اور ڈھائی انچ کو آپس میں ملا دوں گی آٹھ انچ کمر کا نشان ہے اس لیے آٹھ انچ لگایا تھا اور یہ پلیٹ کا سینٹر کیا ہے میں نے آٹھ انچ کا چار انچ اور آدھ آدھ انچ دونوں سائیڈ پر لے کر گلائی ڈال رہی ہیں ویسے میں ہمیشہ ہی ایسے ہی پلیٹ بنا لیتی ہوں لیکن آج میں نے سوچا کہ میں گلائی ڈال دوں لیکن دکھ نہیں رہی لائٹ کلر کا سوٹ ہے بلیو کلر کا چوک میں نے یوز کیا ہے پھر بھی کچھ نہیں دکھ رہا اور اوپر سے بھی آدھ انچ کندے ڈاؤن کر دی ہیں اب میں نا پلہ ہٹانے لگی تھی تو مجھے یاد نہیں تھا کہ نیچے سے جڑا ہوا ہے اب پھر سے دوبارہ اچھے سے سیٹ کر کے اس کو نیچے سے کٹ کر کے دونوں پلے الگ کرنے ہیں آگے کا اور پیچھے کا اور میں نے ساتھ میں ہی موڑے کی کٹنگ کر کے نا آگے کے پلے کے اوپر پلیٹ کی ڈرافٹنگ کر دی تھی نا تو اب ہم دوسری سائیڈ پر بھی پلیٹ لے لیں گے پہلے اس کو الگ کروں گی دونوں پلوں کو اب اندر سے ایک پلہ ہٹا دیا ہے اور یہ جو ہماری ڈرافٹنگ ہے جو پلیٹ کی وہ دوسری سائیڈ پر بھی نشان لگا لوں گے تھپ تھپا کر اور مجھے تو آسانی سے دکھ رہے تھے نشان کیونکہ میں پاس بیٹھی ہوں نا تو کیمرے میں اتنے آ نہیں رہی میں کوشش کروں گی چاک احمازوں سے مگوانے کی نا وہاں پر ڈارک ڈارک چوک دکھائی دے رہے تھے تو دکانوں سے تو بہت پتا کیا ہے لیکن اتنے ڈارک ملتے نہیں چاک اور یہ پلیٹ کے نشان پکے کر دینے ہیں سائیڈ والے بھی اور سینٹر والا بھی یہ فرنٹ کا پلہ ہے ہمارا اب اس کو ہٹا دوں گی اور پیچھے کا پلہ ہے جو اس کے اوپر بھی پلیٹ کی مارکنگ کرنی ہے صرف مجھے پلیٹ کا ہی نشان لگانا ہے وہ کہہ کر گئے ہیں کہ بکرم کا نیک بنانا ہے بیک سیڈ کا بھی ہے تو چھوٹا ہی ساڑے پانچ لیکن بکرم کا بول کر گئے ہیں اس لئے میں نے نیک کی کٹنگ نہیں کی اندر سے ساڑے تینے تو اوپر سے میں نے لیا ہے ساڑے گیارہ انچے ساڑے گیارہ اس لئے لیا ہے کیونکہ بست ہے ان کی چوتھا بھاگ ساڑے دس بیالیس انچ ہے ٹوٹل اور یہ دوسری سائیڈ پر بھی نشان لے لینا ہے پلیٹ کا تھپ تھپا کر تو ہمارے دونوں پلوں کی ڈرافٹنگ پوری ہوگی جیادہ کام نہ سوٹ کا ہی ہوتا ہے تو سلوار تو جلدی کٹ ہو جاتی ہے بیلٹ بھی کٹ کرنی ہے ابھی ہم کو تو باجو بھی کٹ کرنی ہے وہ بعد میں کٹ کروں گی پہلی میں سلوار کا ڈرافٹ بنا لیتی ہوں سلوار کا جو کپڑا بچا ہے سارا اس کو ڈبل فولڈ کر لوں گی سلوار ان کی 35 انچ ہے اور پہنچا ہے پونے ساتھ بول کر گئے ہیں جیسے پہنچا زیادہ ہے نا پونے ساتھ تو پھر پونے ساتھ ہی فولڈ کریں گے اگر چھ انچ ہو تو اتنا ہی فولڈ کرتی ہوں میں جتنا پہنچا ہو تو پونے ساتھ کا کچھ ہی حساب تو ہے نا میں نے ساتھ انچی فولڈ کر لیا تھا کپڑا ڈبل فولڈ کر کے نا اچھے سے سارے وال نکال کر اس کو سات انچ فولڈ کر لیا تھا تو پریس نہیں کیا تھا تھوڑ تھوڑے وال تھے نا بڑی پریشانی ہوتی ہے پھر اس کو سیٹ کرنے میں کپڑے کو تو پریس کرنے میں بھی ٹائم چل جاتا ہے اس سے اچھا ہے میں ہاتھ مار مار کے ہی سیٹ کر لیتی تو کریپ کا کپڑا ہے ویسے بھی ڈر لگتا ہے نا اگر موٹی کوٹن ہو تو پھر تو میں کر لیتی ہوں اگر کریپ کا کپڑا ہے تو پھر ڈر لگتا ہے تھوڑی سی بھی زیادہ پریس گرم ہو کر لگ گئی تو پریشانی ہو جانی ہے یہ سات انچ کپڑا فولڈ کر لیا ہے اور جیسے ہماری سلوار ہے پہنتیس انچ تین انچ بڑھا کر ہو گئے اٹھتیس انچ آٹھ کم کر کے تیس انچ کا نشان لگا دینا ہے اور دو انچ آگے کو بڑھا کر لگا دیا ہے اب دوسری سائیڈ پر گیارہ انچ آسن لگائی ہے میں نے تھوڑی ہیوی سائز ہے نا میں نے سوچا کہ آسن کی نہ پروبلم ہو جائے تو یہ ترچھا نشان لگا دینا ہے انچی ٹیپ سے تو اس کو ہم کٹ کر دیں گے یہ سلوار کی مارکنگ بہت جلدی ہو جاتی ہے سوٹ کی مارکنگ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے بلکل سیٹ کرنا پڑتا ہے نا سلوار کا کپڑا تھوڑا ٹیڈا میڈا بھی ہو تو چل جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دوں گی یہ پلے میں نے سانجی بنا لیے ہیں اور پلوں کو باہر نکال کر کندے کے اوپر کندے رکھ دینے ہیں اور یہ چار کندے ہو جائیں گے ہمارے اور دو پلے ہو جائیں گے سانجی تو اس کو کٹ کر دینا ہے میں نے اس لیے سلیو نہیں کٹ کی تھی میں نے سوچا کہ آڈی نہیں بنانی چاہیے اوپر سے سلوار کا کپڑا بچ جائے کہ وہاں سے ہی نکالوں گی تو بچ گیا تھا سلیو کے لیے کپڑا کیونکہ سلیو انہوں نے ہاف مانگی تھی زیادہ بڑی سلیو نہیں پونی سلیو ہوتی تو پھر تو جوڑ ڈلنا تھا یہ آدھی باجو ہی ہے ان کی ساڑھے سات انچ تھی باجو ان کی اور یہ کپڑا میں نے فولڈ کر لیا ہے جو اوپر بچا تھا ہمارا بیلٹ کے تو ساڑھے نو انچ کیا ہے نشان لگا کر اس کو کٹ کر دیں گے یہ چار تے ہیں ہماری اور اب تین انچ کا نشان لگا دیا ہے اور اس کو گلائی ڈال دی ہے اوپر ڈھائی انچ سیدھا چھوڑنا ہوتا ہے اور باقی کی گلائی ڈال دی ہے اور اس کی موری چھینچ تھی ساڑھے سات انچ پر نشان لگا کر اس کو ترچھا کر کے کٹ کر دیں گے یہ ہاف باجو کا ہے ڈرافٹ تو آگے تھوڑا اوچھا نشان کپڑا تھا وہ بھی کٹ کر کے میں نے سیٹ کر دیا ہے اب بیلٹ کی کو بتانے کیا آیا ہوا ہے پٹاکے چلاتے ہیں بینہ موسم کے ہی بیلٹ لینی ہے اس کی میں نے چھتالی انچ ہیپ تھی تو ہماری بائیس انچ آگے تیش چوئی پچی چھبیس انچ لمبی اور آٹھ انچ چھوڑی بیلٹ بھی کٹ کر دی ہے یہ سوٹ کی ہم نے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کٹ کر دی نتا ہے